بابا برفانی کے درشنوں کے لیے جانے والے امرناتھ یاتریوں پر ایک بار پھر خراب موسم کی مار پڑی ہے بالٹال روٹ کے براری مارک پر لینڈ سلائیڈ ہونیس کے چلتے پانچ شدھالوں کی موت ہو گئی جبکہ تین غائل ہو گئے ہیں بابا برفانی کے بھکتوں پر آسمان سیافت بائٹال روٹ کے براری مارک پر لینڈ سلائیڈ پانچ یاتریوں کی گئی جان تین یاتری ہوئے کھائل امرناتھ یاترہ کو شروع ہوئے بے شک ابھی ایک ہی ہفتہ بیتا ہو لیکن خراب موسم کی چلتے یاترہ لگاتار باتیت ہو رہی ہے کبھی بھاری بارش تو کبھی لینڈ سلائیڈ شدھالوں کی مشکلیں بڑھا رہی ہیں منگلوار شام کو بھی بالٹال روٹ کے براری مارک پر بھوز کلن ہوا جس میں پانچ یاتریوں کی موت ہو گئی دو یاتریوں کے شب تو منگلوار کو ہی برامت کر لیے گئے تھے جبکہ تین یاتریوں کے شب بدوار کو برامت کیے گئے مرتک یاتریوں میں چار پرش اور ایک مہلا شامل ہے بتا دیں کہ امرناتھ یاترہ کے لیے بالٹال کیمپ سے چودہ کلومیٹر کی دوری تیہ کی جاتی ہے اور یہ یاتری جب اسی دوری کو تیہ کر رہے تھے تو یہ حاصل ہو گیا حالانکہ پولیس کے مطاوق مارے گئے یاتریوں کی پہچان کی کوششیں جاری ہیں وہی شدہلوں کی ملت کرنے کے لیے ریسکیو ٹیم بھی جڑ گئی ہے NDRF سے لے کر HDRF, ITVP, MRT, CRPF, پولیس اور سینہ کی ملت سے ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے اس سال گیارہ شدہلوں کی ہوئی موت خراب موسم سے یاترہ میں لگاتار رکاوٹ منگلوار کو پانچ امناث یاتریوں کی موت کے ساتھ ہی اس سال مرنے والے شدہلوں کی سنکھیا بڑھ کر گیارہ ہو گئی ہے لیکن خراب موسم کے چلتے یاترہ بادت ہونے کی یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے 28 جون کو امناث یاترہ کی شروعات کے بعد سے لگاتار ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے یاترہ میں رکاوٹ کا دور جاری ہے 30 جون کو تو پورے دن یاترہ کو رکا گیا تھا بتا دیں کہ 40 دنوں تک چلنے والی امناث یاترہ 26 اگست کو رکشہ وندن کے دن ختم ہونے ہیں لیکن اگر بات امناث گفا میں شیولنگ کی درشن کی کریں تو خراب موسم کے چلتے پہلے دن مہد 107383 ہی پویتر گفا میں برف سے بننے والے شیولنگ کی درشن کر سکے تھے ویسے اب تک 583383 امناث کی یاترہ کر چکے ہیں جبکہ دو مہینے تک چلنے والی سیاترہ کے لیے دو لاکھ سے زیادہ تیر سیاتھیوں نے ریششن کر آیا ہے آناکہ آتانکہ حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے یاترہ مارگ پر سرکشہ کے کڑے بندوبس بھی کی گئے ہیں لیکن جس طرح سے لگاتار موسم خراب ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس وار امناث یاترہ جانے والے وہانوں میں ریڈیو فریکوینسی ٹیک کا استعمال کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی سی آر پی ایف کا موٹر سائیکل دستہ بھی سکریے ہے نیشٹر ڈیسک ٹوٹل نیوز